میرا بین تھا اور میں اس کے خلاف جو اس میں قتل اس کو کر دیا اس کے شوہر نے اس کو جلدی جلدی گرفتار کیا جائے افلاتون نے بڑا خوب کہا تھا کہ یہ جو قانون ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے ملے کے مشکل کیا آزادی ملے کیا جائے کے مانگے عورت کا مانگے طلی کی عورت کیمانگے عورت چاہی عورت کیمانگے ملے کی طلی جی میرا نام ہے ڈوکر جلیلہ ایدر ہے اور میں ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ کی میمبر ہوں آج بلوچستان کے جو خواتی تنظیمیں ہیں ان سب نے مشترکہ ایک کال دی تھی جو حالیہ ملک میں جو بابا کی طرح گریلو تشدد جنسی تشدد اور ریپ کا جو کلچر عام ہوتا جا رہا ہے تو ہم اس کے خلاف اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کرنے آئے ہیں کیونکہ ان سارے سیناریو میں ہمیں حکومت کی رٹ کہی پر بھی نظر نہیں آتی بلکہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سی سی پیو لاہور نے کہا کہ خاتون کو اس ٹائم نکلنا نہیں چاہیے تھا یا خاتون اپنے بائی اور باپ کو لے کر ساتھ نکلے تو لوجیکلی بات یہ ہے کہ میری پروٹیکشن جو ہے جتنا ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی مرد کو تحفظ دے اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی خاتون کو بھی پروٹیکٹ کرے آپ سعودیہ کی مثال لے لیں وہاں پر کوئی بھی خاتون رات گئے بھی اگر نکلے اس کو کوئی حرم نہیں کرتا اسی طرح ہم اسلامی ملکوں کی ایران کا لے لیں کیونکہ وہاں ریٹ آف اسٹیٹ ہے وہاں کوئی اپنے محرم کو لے کے نہیں نکلتا یا بائیوں کو یا چوٹے بچے کو ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ ایک ایسا انوائرمنٹ کیریئٹ کرے جس میں ہر شخص خود کو محفوظ محسوس کرے چاہے وہ بچہ ہو خاتون ہو مرد ہو تو یہ جو جنسی جنسی وحشت کا ایک رجان ہے پورے ملک میں جو بربریت ہے ہم اس کے خلاف آج نکلے مہم آپ خود ایڈوکیٹ بھی ہیں اور جیسے قانون موجود ہے لیکن جیسے قانون میں اگر کوئی گینگ ریپ کرے گا تو اس کو ڈیتھ پلینٹی ہو سکتی ہے لیکن جو ابھی وکٹم آیا ہے موٹروے جو حادثہ ہے اس میں اکا جا رہا ہے پہلے بھی اس میں ملوث رہا ہے کون یہ ابھی جو ریپیسٹ پکڑا گیا دیکھیں افلاتون نے بڑا خوب کہا تھا کہ یہ جو قانون ہے یہ مکڑی کا جالا ہے اس کو جو ہے طاقتور چیر پاڑ کے نکل جاتے ہیں اور کمزور اس میں پرز جاتے ہیں تو پاکستان کا بھی قانون ایسا ہی ہے یہ اشرافیہ کے پروٹیکشن کے لیے بنا ہے یہ محکوم لوگوں کے لیے نہیں ہے چاہے وہ خاتون ہو چاہے بچہ ہو آپ دیکھیں پاکستان میں اتنے ریپ ہو رہے ہیں اور ہر دن ہو رہے جائے چھوٹا بچہ ہے میں نے جانور تک یہ نہیں بخش رہے خاجہ سرہ تک یہ تشدد کا ایک رجان ہے تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں کہ فیول فور جو ہے اور ایمرجنسی ملک میں نافذ کیا جائے ہر دن یہ اپنے ہر چیز کے لیے مرجنسی لگاتے ہیں فلرڈ کے لیے لگاتے ہیں جس میں ان کو پروفائلنگ ملے جس میں اکومتوں کو نام ملے اس میں یہ تو ایمرجنسی لگاتے ہیں جس میں پیسہ ہو خواتین پہ یہ کیوں نہیں لگاتے کیونکہ ان کو بینیفٹ نہیں مل رہا اس لیے جو ہے ہم آج ملگیر یہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور ہم نے اظہار ایک جیتی کے لیے ہمارا مظاہرہ ہم شاہین 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 اور جو موٹر وی ریپ وکٹم ہے اور ماورا ہے اور وہ جو خاجہ سراتی ان سب کے نام یہ مظاہرہ کرتے ہیں ہم نے ایک اتجاجی ریلی رکھا ہے یہ کنٹری وائیڈ ہے پورے ملک میں جو ہے اتجاجی ریلی ہے یہ عورت کے لیے ہے آئے دن جو عورت کے ساتھ جاتی آن رہی ہے کبھی غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں کبھی جو ہے کسی عورت کو جو ہے بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس ملک میں گند اتنا پھیل گیا ہے دھرندگی کے انتہا ہو گئی ہے کہ بچوں کے سامنے ماں کو آپ زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہو ایک عورت کو جو ہے اس کا شوہر غیرت کے نام پہ قتل کر کے اس کی ڈیتھ باڈی گاڑی میں سڑک پر چھوڑ رہی ہے اتنی انتہا ہو گئی ہے مطلب میں سمجھتی ہو یہ انسان نہیں ہے انسان یہ انسانوں کا کام نہیں ہے انسان ایسے کر سکتے ہیں یہ پتہ نہیں انسان ہے یہ کیا ہے یہ ملک ایسے گند بن گئی ہے اس میں ایوکو بن ماباب کے ایک گھر بن گئے کوئی ہے نہیں ہے کوئی حکومت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کوئی اکشن نہیں ہے یہ سریام جو ہے ایسے ظلم ہو رہے ہیں ان کو بولنے والا کوئی بھی نہیں ہے ان کی روکتام کیلئے کوئی نہیں ہے ہم آئے دن سڑک پہ نکل رہے ہیں آئے دن جو ہے کسی کے لئے کبھی کس کے لئے باہر آ رہے ہیں کبھی کس کے لئے باہر آ رہے ہیں لیکن پھر بھی اس ظلم کے جو ہے کم ہونے کے بجائے یہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے کانون تو ہے لیکن اس پر عمل درامت کیوں لگتا ہے یہی اسی بات کا تو رونا ہے کہ ایک آئین جو ہے ایک بل پاس ہوا ہے عورت پروٹیکشن پہ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے کوئی اس پر عمل اس سے پہلے کوئی سے کانون پہ عمل ہوا ہے آئے دن لوگ جو ہے اٹھائے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں بلوچ مسنگ پرسنز ہو رہے ہیں اس پر جب نہیں ہوا ہے تو پھر عورت پر کیا کام ہوگا اس وقت ہمارے ساتھ بی ایس او کوئیٹا زون کے ڈیوٹی اورگنائزر نظیر بلوچ صاحب موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو پروٹیسٹ جاری ہے ڈومیسٹک وائلنس اور جو صحافی شاہینہ شاہین کے قتل کے خلاف اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں سر ہم اس کی مضمت کرتے ہیں آج پروٹیسٹ پر بھی ہیں تو عورتوں کو جس طرح قتل کیا جا رہا ہے غیرت کے نام پر آلیہ دنوں میں یہ آئی وے پر جو واقعہ ہوا تھا اس کی بھی ہم مضمت کرتے ہیں اس سے پہلے بھی پاکستان میں پورے پاکستان میں کافی واقعات تو ایسے ہوئے ہیں غیرت کے نام پر اچھا عورتوں کو دیوار سے لگانا عورتوں کو قتل کرنا اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور ہم حکومت سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ آیا کہ عورتوں کو پروٹیکٹ دی جایا ہم لوگ ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں اسلامی ملک میں ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں اس سے پہلے بھی پاکستان یونیورسٹی میں جس طرح ایک ہرشمنٹ کا واقعات ہوئے تھے اس کی مضمت کی ہم لوگوں نے تو اس طرح کی سے واقعات ہوتے جا رہے ہیں عورت کو تعلیم سے دور رکھا جا رہا ہے عورت کو ایک دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے یہ جو ہمارے قانوندان عدالتیں ہیں یہ قانون ہونے کے باوجود ان ملزمان کو سزائیں کیونی دیں کیونکہ جو اب جو وکٹم جو ہمارے موٹر وے میں آ رہے اس میں دوہزار تیرہ میں بھی اسے گرفتار کیا گیا ہے لیکن اسے سزا نہیں دی گئی ہے یہ یہاں پر قانون آپ کس قانون کی بات کرتے ہیں کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا آپ قانوندان ہیں آپ عدالت کی بات کریں ہم لوگ کہ کس کو مجید اچھکزہی نے ایم پی اے نے ٹریفک سرجنٹ کو کس طرح مارا آنا شہید کیا اسے ثبوت ہونے کے باوجود اندے بہرے قانوندان اندے بہرے آپ کے عدلیہ کچھ بھی نہیں ہو سکا پھر وہی بندہ باعزت بری ہو گیا آیا کہ ہم کس قانون کی بات کریں قانون کی توقع نہ کریں تو بہتر ہے اس قانون کی زوراور کے لئے الگ قانون ہے غریب کے لئے الگ قانون ہے اس ملک میں گلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹا میں بھی مختلف تنظیموں کی جانب سے ریلیوں کے نکاد اور پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروایا گیا جو آیا آر روز جو ملک میں مختلف جو مستیک وائلنس بچوں کے اوپر زیادتی اور اب جو موٹروے کے اوپر آجسہ ہوئے اس کے خلاف اختجاج اپنا ریکارڈ کیا گیا پاکستان کے قانون میں ہے کہ جو سیکشن تھری سیونٹی فائف پاکستان پینل کوڈ اٹھارہ سو ساٹھ کے تحت ایسے مجرموں کو سزائے موت دینی چاہیے لیکن پتہ نہیں ہمارے ادالتوں کی کمزوری ہے ہمارے پولیس کی کمزوری ہے یا حکومت کی کمزوری ہے کہ یہ جو ملزمان ہے یہ کیسے جو ہے ازاد ہو جاتے ہیں تو ہم امید رکھتے ہیں کہ حکومت قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پر نوٹس لیں گے اور ایسے واقعات کی روک کام ہوگی کیمرمن یوسف بلوچ کے ساتھ حاکب خانوان بلوچستان رنگ کوئٹا بلوچستان